اسلام علیکم میوورز امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اب ہماری سکول میں پیپرز ختم ہو گئے ہیں تو ریزلٹ کمپائلیشن کا کام ہو گیا ہے اور فائلنگ کا کام ہے یہ کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ایک ریزلٹ بنانا اور فائلنگ کرنا تو فائلنگ کا کام سٹارٹ ہے ہر ٹیچر اپنے اپنی پیپرز ہیں اپنے اپنی کلاس ہیں اس کی فائلنگ کر رہی ہے فائلنگ کا کام واقعی بہت مشکل ہوتا ہے کسی کا گلدی سے پیپر کسی اور فائل میں نہ چل جائے اچھا فائلنگ کے ساتھ ساتھ پلاننگ کا کام بھی چل رہا ہے کیونکہ پیپرز کے بعد ریزلٹ کے بعد فوراں سے ہماری کلاسی سٹارٹ اوریاں تو ویکلی پلاننگ کرتے ہیں اب ہماری ایک ٹیچر ہے وہ جو کلیگ ہے وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں تو ہم لوگوں نے اس کے لیے ایک سرپرائز کیک آرڈر کیا ہے تو ہم لوگوں نے اس کے لیے گوڈ بائی رکھایا ہے ساتھ ہم نے برگرز آرڈر کیے تو اس کو ہم نے چھوڑا سا سرپرائز پارٹی دی ہے کہ چلیں وہ اس کا لاسٹے تھا آج تو ہم نے اس کے سلیبریٹ کیا اچھے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا گنڈر ہے فائلنگ کا ہر ٹیچر اپنی فائلنگ کر رہی ہے پھر ہم لوگوں نے کیک کٹ کروایا اس کو دیکھ کے بہت اچھا لگا اس کے لیے یہ سرپرائز تھا کہ اچانک سے ہم اس کے لیے کیک لیکھے ہیں اور کیک اوپر گوٹ بائی لکھا ہوتا کیک بہت اچھا تھا جب کیک کٹنگ کی اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے فوٹو شیوٹ بھی تھوڑا سا کروایا کیونکہ یہی میموریز رہ جاتی ہیں کیونکہ اب وہ تو آنی سکتی دوبارہ اس کا کوئی ایشیو تھا وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی جو میموریز کو کلیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ تاکہ ہم جب دوبارہ دیکھیں یا ملیں تو ہمیں یہ یاد آئیں سب لوگ پکچرز بنا رہے ہیں کیک کی کیونکہ کیک بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے کیک کٹنگ کی کیک کٹنگ کے ساتھ ہم نے برگرز کھائے کیونکہ اور ریڈی ہم اتنا ہیکٹی کام کر چکے تھے فائلنگ کا کام اور ابھی ہم نے اور بھی بہت زیادہ کام کرنا تھا تو ہمارے لیے یہ بہت مزے کی چیز تھی کہ ہم کیک کٹ کر رہے ہیں تو ہم نے کیک کٹ کیا دن ہم نے برگرز کھائے اور کیک ہے برگرز کے بعد میں میٹھا کھائے پہلے بھی میٹھا کھائے اس کے بعد فوٹو شوٹ کروایا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری جو فرینڈ ہے جو ہر بار اسے ہی ڈیلیور کرنے کا کام ملتا ہے کہ اگر آپ ہم نے کیک کٹنگ کرنی ہے تو یہ ہی کٹ کرے گی اور سب کو ڈیلیور کرے گی تو اس کے بعد ابھی اور بہت زیادہ کام تھے ہمارا ریزلٹ ہے وہ کمپائل ہو چکا تھا پرینٹ بھی ہو گیا تھا اس کے بعد جو ریزلٹ ہے اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈیکوریشن ہمیں کچھ لگانا تھا تو یہ میں اور میری فرینڈ ہے یہ ہم لوگ گے کام کر رہے ہیں ہم نے پیارے سے ایموجیز بنائے ہیں ہمارا صرف ٹرم کا ریزلٹ نہیں سمر پیک کا ریزلٹ ہے وہ بھی جانا تھا اس لئے ہم نے کافی زیادہ بنائے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ریبن کر کے دن ہم نے اپنے ریزلٹ ہے وہ فولڈ کر لئے کیونکہ کل ہمارا پی ٹی ایم بھی تھی اور مہلاد کا بھی فنکشن تھا تو ہمیں دونوں کی ڈیکوریشن کرنی تھی اور دونوں کو لے کے چلنا تھا اور کل پیرنٹس نے آنا ہے تو ہم آج ہی اپنا سارا کام ختم کر کے جانے تھے اس کے بعد یہ بکس تھی کیونکہ کل ایک کوئیس تھا بچوں کا وہ کمپیٹیشن تھا تو اس میں جو وینر ہو گا ان کو یہ بکس ملنی ہے تو اس کے علاوہ یہ ان کے لیے ان کے ٹیم اے ٹیم بی کے لیے میں نے ایک سرکل کٹ کر کے اس پر آلفابیٹس لکھے تھے ساتھ ساتھ پی ٹی ایم کی چیزیں بھی تیار کی جاری ہیں ویلکم ٹو پی ٹی ایم ہے یہ کٹ کر کے اس کو وائٹ بورڈ میں پیس کرنا تھا تو اس طرح ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیجر کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹاسک دی ہوئے تھے کچھ ڈیکوریشن کا کام کر رہی تھی جہاں پہ ملاج شریف ہونا تھا کچھ ڈیکوریشن کا کام کر رہی تھی جہاں پہ پی ٹی ایم ہونی تھی پھر اچانک سے موسم اتنا خراب ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان میں کتنے کالے بادل آ گئے ہیں اب ہم گھر جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہم صحیح سلامت گھر پہنچیں کیونکہ بہت زیادہ آ رہی تھی اور جب اگر بارش سٹارٹ ہو جائے اور زیادہ بارش ہو جائے بہت زیادہ آ رہی تھی